بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میڈی چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اپنی شارٹ سی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہت شارٹ سی ویڈیو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ٹی ایچ سی کیا ہے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ٹی ایچ سٹینڈ کرتا ہے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز آپ جب شپ کرتے ہیں کوئی چیز شپ کرتے ہیں آپ کا کنٹینر جاتا ہے تو پورٹ میں جو شپنگ کمپنیا یا جو ٹرمینل آپریٹر ہے وہ آپ کی کارگو کو ہینڈل کرتا ہے آپ کی کارگو کی لوڈنگ آن لوڈنگ وہاں پہ جو کام کرنے والی لیبر ہے اس کو ڈیل کرتا ہے اس کو شپ تک پہنچاتا ہے شپ کے اوپر لوڈ کرتا ہے تو اس میں مشینری اور کرینز اور لیبر یہ سارے چیزیں یوز ہوتی ہیں تو وہ جو ٹرمینل آپریٹر ہے یا ہو سکتے شپنگ کمپنی بھی یہ کام خود ہی کر رہی ہو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں جو آپ کی کارگو کو ہینڈل کرتا ہے شپ کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں وہ آپ سے جو اپنی سرپسز کے چارجز لیتا ہے وہ ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز کر لاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چیز کے لیے روگی اب ہم آتے ہیں وار وارفج کو بہت ہی شارٹ ورڈز میں یہ کہوں گا کہ یہ سی پورٹ کا رینٹ ہے سی پورٹ کے اوپر جب آپ کی کارگو جاتی ہے تو وہاں پہ کچھ ٹائم زیادی بات ہے آپ کی سپیس جو ہے آپ نے وہاں کی سپیس یوز کی ہے کچھ ٹائم کے لیے چاہے ایک دن کے لیے چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے آپ نے اس کی سپیس یوز کی ہے اور اس سپیس کو اس پودی پورٹ کو ڈیولپ کرنے والی ایک اتھارٹی ہوتی ہے جیسے کراچی میں کیماری پورٹ ہے وہاں پہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے نام سے ایک اتھارٹی قائم ہے اسی طرح پورٹ کاسم پہ پورٹ کاسم اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے تو یہ سارا یہ ادارہ جو ہے اس ساری پورٹس کو منیج کرنے کو کا ریسپونسیو والا ہے تو وہ اپنا اپنی جو سپیس وہاں پہ یوز ہوتی ہے جو اپنی جگہ ہے اس کا جو رینٹ لیتا ہے وہ وارفج کا لاتا ہے ٹھیک ہے ٹی ایچ سی یہ تھی کہ وہ جو ٹرمینل آپریٹر ہے اپنی سرپسٹ کے چارجز لیے اور جو وارفج ہے وہ سی پورٹ نے اپنی سپیس کا رینٹ لیا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈریکٹ سی پورٹ آپ سے نہ بھی لے دیو اس نے کسی اور کمپنی کو وہ اپنی سپیس رینٹ پہ دیو اور وہ آپ سے وارفج لے یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شپنگ کمپنی جو ہوتی ہے جس کے شپ وہاں پہ آتے ہیں وہ بھی وارفج پی کرتی ہے آپ نے جس کو ٹی ایچ سی دیا ٹرمینل ہینلنگ چارجز دیا ہیں شپنگ کمپن کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وارفج پی کر رہی ہو اسی طرح شپنگ کمپنی کے جو شپس آتے ہیں وہ بھی پورٹ کی سپیس کو یوز کرتے ہیں پورٹ کو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا وانکہ رینٹ ادا کرتے ہیں وہ پورٹ آتھارٹی کو وارفج پی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختصر سی ویڈیو تھی میرا خیال ہے بات کلید ہو گئی ہے کچھ چیز رہ گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکس سی ٹوڈیل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ